نمشکار فور سائٹس ٹی وی میں میں شالی بار جیس والا آپ کا سواغت کرتی ہوں اتر پردیش ویدان سبا کی نو سیٹو پر ہوئے اپچناف کے لئے متدان بیس نومبر کو ختم ہو گیا ہے لیکن نیتاؤں کے آرو پرتیاروں کا دور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اکھیلیش یادف کے بعد اب اے آئی ایم آئیم چیف اسوددین اووے سے بھی پولیس پر آروپ لگانے والوں میں شامل ہو گئے ہیں سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اکھیلیش یادف کے بعد اب اے آئی ایم آئیم چیف اسوددین اوے سے بھی پولیس پر آروپ لگانے والوں میں شامل ہو گئے ہیں اے آئی ایم آئیم کے ادھیاکش اسوددین اوے سے نے مزفر نگرستید ککرولی شیطر میں پولیس پر پتھراو ماملے کو لے کر اترپردیش کے مکہ منفری یوگی عدیتینات پر جم کا نشانہ سادہ ہے اسوددین اوے سے نے یوگی عدیتینات پر گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یوگی کا پرشاشن کشاشن میں بدل چکا ہے اور ان کی سرکار کا رویہ پخشبات پورنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس پر ہماری ایک خاص ریپورٹ اسوددین اوے سے نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا ہے میرہ پر مزفر نگر کے ککرولی گاؤں میں چھوٹے کیس لگا کر اے آئی ایم آئی ایم کے کارکرتاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کم سے کم اسی کارکرتاؤں پر کیس لگایا گیا ہے وہ خواتین جنہوں نے چناف کے دوران پولیس کے گنڈا گردی کے خلاف ہمت دکھائی تھی ان پر بھی جھوٹے مقدمے لگائے گئے ہیں یوگی کا پرشاشن نہیں کشاشن ہے اے آئی ایم آئی ایم چیپ اسوددین اوے سے نے کہا ہے کہ میرہ پر مزفر نگر کے ککرولی گاؤں میں اسی سے ادھیک اے آئی ایم آئی ایم کارکرتاؤں پر جھوٹے کیس درج کیے گئے ہیں یہاں کاروائی کتھی طور پر پولیس کی اور سے ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کی گئی ہے اوویسی نے دعویٰ کیا ہے کہ جو مہلائے چناف کے دوران پولیس کے گنڈا گردی کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی ان پر بھی جھوٹے مقدمے لگائے گئے ہیں اوویسی نے مکہ منتری یوگی آدیتینات کے پرشاشن کو کشاشن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں سرکار لوگتانترک مولیوں کے خلاف کام کر رہی ہیں انہوں نے راج سرکار پر دمنکاری نیتیوں کو لاغو کرنے کا آروپ لگایا اور اس مدے کو راستی سطر پر اٹھانے کا سنکیت دیا اترپردیش کے مزفر نگر کی میرہ پور ویدان سبا سیٹ پر اپچناف کے لیے 20 نومبر 2024 کو متدان ہوا تھا اس دوران ککرولی شیطر میں پولیس پر پتھراف کرنے اور حملہ کرنے کے آروپ میں سپا اور اے آئی ایم آئی ایم کے سو سے ادھکارے کرتاؤں پر کیس درج کیا گیا ہے خاص خبروں کے لیے دیکھتے رہے فور سائٹس ٹی وی